امن کا مقصد امن کا مقصد فوری فائدہ یا امیجیٹ گین حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ مواقع کو پیدا کرنا ہے امن پسندی کا تقاضی یہ ہے کہ جہاں امن کا ماحول موجود ہو اس کو انسانی ترقی کے لیے استعمال کرنا اور اگر امن کے حالات موجود نہ ہو تو یک طرفہ کوشش کے ذریعے ایسے حالات پیدا کرنا جو پر امن ماحول بنانے والے ہو مثلا اگر کہیں دو قومی نظریہ کا کلچر پایا جاتا ہو تو اس کو ختم کرنا اور انسانی نظریہ کو فروغ دینا اگر کہیں مطالباتی سیاست کا رواج ہو تو اس کو یک طرفہ اصلاح کے ذریعے ختم کرنا اور جدید نظریہ کے مطابق پر امن اور صحت مند مسابقت کو رواج دینا وغیرہ جدید تہذیب کے تحت جو کلچر بنا ہے وہ پر امن اور صحت مند مسابقت کا کلچر ہے یہی کلچر اسلام میں بھی مطلوب ہے مسلمانوں میں اگر کہیں اس کے برقس کوئی کلچر پایا جاتا ہو تو وہ قدیم قبائلی کلچر کی باقیات کے طور پر ہیں دو قومی نظریہ بھی اسی قسم کی قبائلی باقیات کا نتیجہ ہے امن پسندی کی دو نظریاتی بنیادیں ایک ہے مبنی بر افادیت امن پسندی مثلاً تجارتی فائدے کے لیے امن پسندی یہ بھی ایک مطلوب امن پسندی ہے لیکن اس کا کوئی اخروی انام نہیں دوسرا ہے مبنی بر دعوت امن پسندی یہ مبنی بر اصول امن پسندی ہے اور اس کا انام جنت ہے مبنی بر دعوت امن پسندی آخرت کے انام کے لیے ہوتی ہے اور اس کا عجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ جو صلح حدیبیہ کی تھی وہ مبنی بر دعوت امن پسندی تھی یہ امن پسندی پیغمبرانہ عصوہ سے تعلق رکھتی ہے اس نویت کی امن پسندی اس عالی اخلاق نبوی سے تعلق رکھتی ہے جس کے لیے قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں وَإِنَّكَ لَعْلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یعنی اور بے شک تم ایک عالی اخلاق پر ہو موسیقی موسیقی